ہمارا اس کارکرم کا نام ہے میرا ووٹ دوہزار چودہ آپ کا ووٹ بہت مائنے رکھتا ہے اور آپ اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے اس شو کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہاں پر سکرین پر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اپنے ایک سو اکیس ریپورٹرز یہ دیکھئے یہ پوری کی پوری ہمارے ریپورٹرز کی فوج ہے یہاں پر جو کی بقاعدہ آپ کو آپ کے علاقے کی ایک ایک ریپورٹ دے گی اور جان لیجے کہ آپ کے علاقے کا کیا حال اور کیا وہاں پر ہو سکتا ہے ہونے والا ہے یا چل رہا ہے کیا گہمہ گہمی ہے لیکن سب سے پہلے ابھی چلتے ہیں اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں آمیر حق ہمارے ساتھ یہاں پر فریم پیر آ رہے ہیں آمیر حق ہے میرے ساتھ رہنی موجود ہے کرناڈکا سے بڑا ہائی پروفائل علاقے سے بینگلور ساؤتھ سے رہنی موجود ہے چہرے کی مسکراہت سب کچھ بتا رہی ہے ان کی اور ہمارے ساتھ کملیش یہاں پر موجود ہے ناندیر سے کملیش مسکراہ تو آپ بھی رہے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکن آج جو خبر آئی تھی پریتریرہ چوہن کی طرف سے وہ شاید اشوک چوہن کے چہرے سے مسکراہت گائب کرنے والی ہے لیکن آمیر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا آمیر سوال بڑا سیدھا ہے گیارہ سیٹو پر اتر پردیش میں چناہ ہونے والے ہیں بات جب اتر پردیش کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ڈلی کا راستہ اتر پردیش سے آتا ہے لیکن سارا فوکس آج کی تاریخ میں پیلی بھیت پر ہے مینکا گاندی کے جوابوں پر ہے پریانکا گاندی کا کیا جواب مینکا گاندی دے رہی ہیں اس پر ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے کل کے چناہ کے اوپر یہ جو دو پرواروں کا جھگڑا کہیں یا باد ویواد ہے اس کی چھایا کچھ زیادہ آ گئی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں آپ جی بلکل نشان دیکھیں اگر آپ رائی بریلی کی بات کریں اور امیٹھی کی بات کریں پردیش کے اس حصے میں اور دوسری طرف پیلی بھیت کی تو ظاہر سی بات ہے گاندھی پریوار کی اندرونی جنگ جو ہے وہ لوگوں کو بہت دلچسپ لگ رہی ہے کیونکہ پچھلے تیس پیتیس سالوں میں جب سے پریوار میں ایک طرح سے بٹوارہ ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ایک انڈرٹن رول کہا جاتا تھا اس پریوار میں کہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر کٹاکش نہیں کرنے ہیں کوئی ٹپٹی کا ٹپگڑی نہیں کرنی ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے پچھلے تیس سالوں میں کہ جب نام لیے بغیر صاف طور پر سیدھے سیدھے آروپ لگائے جا رہے ہیں وشفاظ گھات جیسی بات کی جاری ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ راجنیتی بلکل اپنے چرم پر پہنچ گئی ہے ان علاقوں میں اور اس لیے خاص طور سے یہاں امیتھی میں اور دوسری طرف پردیش کے دوسرے کونے میں پیلی بھیت میں جہاں سے مینکہ لڑ رہی ہیں وہاں لوگوں کی خاص طور پر نظر ہوگی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مینکہ جہاں سے لڑ رہی ہیں پیلی بھیت وہ اس سے ٹھیک پہلے دوہزار نو میں لوگ مینکہ گاندھی کی اپستیتی کو کس روپ میں دیکھتے ہیں کس طور پر دیکھتے ہیں اور ایک خاص بات اور جوڑ دوں اس کے ساتھ یہ گیارہ سیٹے جو کل جن پر چناؤ ہونا ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں مسلم سمودائے سے آنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے شاید پورے جو چھے فیزز میں چناؤ ہو رہا ہے یو پی میں اس میں اکیلہ یہ فیز روحیل کھنڈ اور آس پاس کے علاقوں کا ایسا ہے جہاں مسلم مدداتاوں کی تعداد پچاس فیززی تک ہے تو ایسے میں جہاں اتنی سامپردائیگ دھروی کرنڈ کی کوشش ہو رہی تھی بیتے دنوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہاں کا مدداتا کس طرح سے ریسپونڈ کرتا ہے ان ساری راجنیتک پارٹیوں کو بہت بہت شکریہ ہمیں راب سے باتشیت کی ہم نے اور آپ جو بتا رہے وہاں پر بڑا روچک ہو جاتا ہے مینکا گاندھی واپس آئی ہے پیلی بھیت پسلی بار پیلی بھیت سے انہوں نے چنام نہیں لڑا تھا لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا ان کا گھڑ مانا جاتا ہے اس ساری جانکاری کے لیے لیکن ایک بڑی روچک بات اپنے درشا کو بتانا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ کل کی تاریخ میں انفوسیس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے تھے میرے ساتھ روہنی موجود ہیں اور ان سے میں کچھ چیزیں لوگ اس دیش کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں اور اس شہر میں جہاں پر روہنی ابھی موجود ہے بینگلار ساؤت کی سیٹ بہت مائنے رکھتی ہے دو انفوسیس کے پرانے کرمچاری یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بقاعدہ بی جے پی ٹکر دینے کی کوشش کر رہی ہے ہائی پروفائل کانسٹوینسی ہے اگر لوگوں کے موڈ کی بات کی جائے لوگ اس پورے دیکھیں چناو میں نتیجے کیا آتے ہیں اس سے زیادہ انٹرسنگ یہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے زمان پر کنویسنگ کی جاری ہے ایک بہت ہی اناؤرثوڈاکس طریقے سے بڑے ہی الگ انداز سے کیمپیننگ کی جاری ہے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ بڑا ہی ایک امریکن الیکشن کی روپ زیادہ دکھائی دیتا ہے بلی وہ اپنا دیسی الیکشن کم دکھائی دیتا ہے آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں رونی بلکل ایک بات بتاؤں کی نہ صرف ایک ووٹر کے طور پہ یا کسی اور کی کینڈیٹ کے طور پہ ایک رپورٹ کے طور پہ بہت دلچسپ رہے پورے الیکشن رہے ہیں ہمارے لئے کیونکہ الگ طریقے سے کیمپیننگ الگ طریقے سے جو لوگ باہر آ کے اپنی جو جو ویو پوائنٹس دے رہے ہیں وہ بھی بہت ہی الگ دکھائے دے رہا ہے بر سب سے اہم بات بینگلو ساؤت کی جو کانسٹوینس یہ وہ ایک طرقے سے ایک کرکشیتر بن گیا ہے ایک طرف ناندنی لکانی ہے جو پوروہ انفوسیس میں کام کیے کرتے تھے اور ان کے خلاف ہے آنند کمار جو پانچ بار ایمپی رہے چکے ہیں اور آم ادبی پارٹی کی بھی ایک کینڈیٹ ہے پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی بیچ میں یہی پرشنہ ہے کہ کیا وہ پولٹیکل اتنے سالوں سے پانچ بار ایمپی رہے آنند کمار کو ووٹتے یا ناندن نیلکانی جو گورننس کی بات کرتے ہیں جن کی ایمیج اب تک کلین رہے ہیں ان کو ووٹتے ہیں آئے میرے ساتھ ووٹرز ہیں اور یہ نویوک ہے جو اس بار جو بدلاف کی بات کرتے ہیں ان کے لیے وہ ووٹ کریں گے آپ بتائیں اس بار جو ووٹ ہوگی بدلاف کے لیے ہوگی یا ایک طرف آنند کمار ہے دوسری طرف ناندن نیلکانی تو آپ کی ووٹ کس طرف ہوگا گوڈ گورننس اچھے جو گورننس کی طرف ہوگا بدلاف کی طرف ہوگا بلکل بدلاف کی طرف ہوگا جیسے جند ہے ناندن نیلکانی کا یوگدان جو رہا ہے ساؤت بینگلن میں وہ بہت کافی رونی میں میں ابھی اچار سنگیتہ کی وجہ سے یہ نہیں جاننا چاہوں گا رونی کہ یہ کس کو ووٹ دیں گے ہم وہ نہیں جاننا چاہیں گے میں رونی آپ سے ایک سوال پوچھوں گا رونی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا میرا ایک سوال ہے آپ سے دیکھیں اگر بات کی جا اور میں اپنے سوال کو جان پوچھ کے ٹویسٹ کر رہا ہوں ہمارے درشک سمجھ جائیں گے میرا اشارہ کیا ہے ایک طرف راجنیتے کا آدھار ہے تو دوسری طرف کام کرنے کا آدھار کی بات کی جاری ہے الگ الگ اتحاسک آدھار کی بات کی جاری ہے یہ جو آدھار کو لے کر جو ٹکر ہے اگر اس کی بات کی جائے تو جس طریقے سے دونوں یا تینوں امیدواروں نے اپنی دعویداری پیش کی سب سے جو روچک بات ہے وہ الگ الگ کمیونٹیز میں جا کر بڑے بڑے نارے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ایک ٹرڈیشنل اور نون ٹرڈیشنل اپروچ کا جو فرق تھا اس پر آپ کیا کہیں گے جی میں وہ میں پوچھنا چاہوں گی بھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس بار کیمپیننگ جو ہوا ٹرڈیشنل ووسیس نون ٹرڈیشنل سوشل میڈیا کا بہت ہاتھ رہا ہے اس بار آپ کو اس کے پر کیا کہنا چاہیں گے خاص کر فیس بک پہ جو نندن نلکنی نے ایڈوٹائز کیا ہے وہ شاید بہت ان کے ساتھ ورک کیا ہے ان کی کیمپیننگ وہ بہت سوشل میڈیا بہت یوسفل رہی ہے یہ بار کیمپیننگ لیے کیونکہ یوٹھ ہمیشہ تو سوشل میڈیا نے کافی یوگدان کیا ہے اس بار کے ایلیکشنز کی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو یوٹ باہر نکلے ہیں دیکھیں ہم نے کہ بینگلور نورت کی کانسیونسی ہو یا ساو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں دو لاکھ سے زیادہ نئے ووٹر آئے ہیں اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹر اس بار جو نویوک ہے وہ خوب بڑے تائیداد میں آکے وٹ کریں گے well that all depends change towards the growth of وانگلور and maybe play an impact and actually play a little bit more of a responsible role یہی بھی بہت آ جا رہا ہے کہ ایک طرف لمبی سی جو چھٹی ہے وہ بھی مل رہا ہے کیا لوگ آ کے ووٹ کریں گے کیونکہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو کانیڈیز جو امیدوار کھڑے ہیں وہ جو کھڑے ہیں ان کے لئے تو ووٹ کریں گے پر کیا لوگ جو اندن نیلکانی جو ٹارگٹ کر رہے ہیں آنند کمار یا جو بھی پارٹی کے ٹارگٹ کر رہے ہو کیا ان کو اتنے ووٹس مل سکتے ہیں کہ نہیں جو ابھی آپ کے ساتھ جو یہاں پر ایک موجود ہے جو ہمارے مہمان کا ہے ان کو یا ہمارے ووٹروں کا ہے انہوں نے بڑی اچھی بات یہ بولی انہوں نے کہا کہ گوڈ فرائیڈے ہے لنبا ویکنڈ ہے کل ایک گوڈ تھرزڈے ہے اگر آپ نے ووٹ ڈالا میرا ووٹ پھر آپ ٹویٹ کریے گا اپنے سیلفی کے ساتھ آج تک پہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ووٹ ضرور ڈالیے گا کملش ہمارے ساتھ ہیں کملش شما چاہتا ہوں بڑی دیر تک آپ کو انتظار کر آیا اور دیکھ رہا تھا بڑے پسینے پسینے آپ ہو رہے ہیں وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے لیکن آج جو بیان پرتوی راج چوہان کا آیا اس سے لگتا ہے بہت زیادہ گرمی کانگریس کھیمے میں ہو گئے ہوگی کیونکہ اشوک چوہان پہ ایک دم سیدھے انہوں نے آج ایک دم ڈائریکٹ اٹاک کیا کی بھائی میں نے تو منع کر دیا تھا لیکن سی ای سی نے فیصلہ کر دیا یہ آپ کو لگتا نہیں ہے یہ بیان بڑا خطرناک بیان ہے اور خاص کر اس کی ٹائمیں گا کر بات کی جائے یہاں پر آپ کی ٹھیک بھگل میں آپ تو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں بتائیے جی نشانت اگر ناندیڑ کی ہی بات ہم کریں گے اگر تھوڑا پیچھے جا کر ہم دیکھیں تو ناندیڑ کی جی سیٹ ڈیکلیر کانگریس نے کی تھی وہ سب سے آخر میں کی تھی ایک بڑا ڈائیلیمہ تھا پوری کانگریس پارٹی کا نام تھا یا پھر کانگریس سے کوئی اور امیدوار دیا جانا چاہیے یہاں پر کانگریس کے سیتھی اس بار اتنی اچھی نظر نہیں آتی اگر کانگریس کو یہ سیٹ جیتنی ہے تو خود اشوک چوان کوئی میدان میں اتارنا ان کے لیے وہی ایک option ان کے پاس تھا اسی لیے بہت سوچ ویچار کے بات بہت ساری چرچاؤ کے بعد پردیش اکائی کا اپینین لینے کے بعد نرنے لیا گیا تکیس ناندیر کے اکھاڑے میں اشوک چوان کو ہی اتارنا چاہیے یہاں تک اتنی بھی بات تھی لوکل یونٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اشوک چوان کی فیمیلی سے میں بھی کوئی چناؤ لڑتا ہے تو شاید مشکل ہوگا کہ ناندیر کی سیٹ ناندیر کی گردی ریٹین کی جائے اتنی سوچ کے بعد میں یہ ٹکٹ اشوک چوان کو دیا گیا ہے باوجود اس کے ایک بڑا رسک تھا پارٹی کے لیے کیونکہ آدرش کا مددہ صرف اشوک چوان کیلئے سیمیت نہیں تھا صرف مہاراشت کیلئے ہی سیمیت نہیں تھا ہم نے دیکھا ہے کہ پورے چناؤ پرچار کے درمیان نریندر موجی ہو یہ بھاچپا کے ورش نہیں تھا آدرش گھٹالے کو ایک بڑا مددہ بناتے ہیں یہ رسک لے کر کانگریس نے اشوک چوان کو میں آپ کو روٹنا جاؤں گا یہاں پر اپنے درشکوں کو دکھا دیں یہاں پر بھگل میں ہم اپنے کانڈیڈیٹس جو ہیں مکھے تہا جس جس راج میں ہم جارے ہیں ان کی تصفیر بھی دکھا رہے ہیں لیکن کملش آپ کا اور رونی آپ کا ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں صرف ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے ایک طرف اس نیتا کی بات ہو رہی ہے جس کا آدھار مضبوط ہے کمزور ہے کمزور ہے اور دوسری طرف ایک آدھرش نیتا کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ آکڑے میرے ہاتھ میں ہیں ایک سو اکیس ریپورٹر ایک سو اکیس سیٹ اور فیصلہ کرنا ہے آپ کو لیکن ایک چیز ہے بڑی روچک اور وہ یہ ہے کہ اگر الگ الگ چرنوں کی بات کی جائے تو اس چرن میں سب سے زیادہ سیٹوں پر مدان ہونے جا رہا ہے یہ پانچوا چرن ہے اس کے بعد چھٹے چرن میں ایک سو سترہ سیٹوں پر ہوگا یعنی کی اب لگ بھگ لگ بھگ دیش کی اگر تصویر جو ہوگی وہ کافی حد تک دشا جو ہے اس کی دکھنے شروع ہو جائے گی یہاں پر ہم آکڑ دکھا رہے ہیں اتر پردیش میں گیارہ سیٹوں پر ہوگا اس کے علاوہ بیہار میں سات اگر بات کی جائے جھارکھن میں چھے کرناٹک میں مدھے پردیش میں دس بہت بڑے بڑے نیتاؤں کی قسمت داؤں پر ہے چھتیس گڑھ میں تین اور راجستان میں بیس جسون سنگھ ہم سب جانتے ہیں مہاراشت میں انیس اور اس کے علاوہ کرناٹک کی اگر بات کی جائے تو اٹھائیس یہاں پر اڑیسہ میں گیارہ پشمنگال میں چار جمہو کشمیر میں اور منیپور میں ایک ایک